اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ابراہیم تو ایک امت تھے اللہ کے مقامت فرمہ ورداد فلکل یقصب ہو کر اور مشرق کرنے والوں سے دیئے یعنی یہ سورج کبکل آشری ہستے پر ہوا گئے آج اوہ سکتا ہے کہ کھڑ دل جائے اور یہ سورج جہے قریب تقریباً پوئی دمیان میں بہت بڑا حصہ اسکتے لئے وہ نیمتوں کے شکردہ کرنے پر واپس بھوم بھوم کراتا رہا ہے نیمتے کے ناتر اور نیمتوں کے شکردہ کرنے پر شکردہ مطلب ان کی قدردان ان کا صحیح استعمال اب یہاں فرمایا کہ اہلت ابراہیم کے بارے میں کہ وہ تو خود امت ہے ایک پوری وہ بڑی بار ہے اپنے آپ میں ایک پوری ایک امت ہے اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے کانچن لکھتا ہے اللہ کے امت فرما برداد مطفاء سب سے کٹھتا ہے ہر ایسے کٹتا ہے فردان کے لئے اللہ کے لئے انہوں نے اپنے بیٹے پر گھل بیٹے کے گھرے پر چھوٹ چلانے کے بارے میں سوچے گی تمہارا زہر میں یہ آگے کس ہے اللہ کی بردی یہ ہے کہ میں اسے زبا کر دوں اور یہ بے منہ محبت کی بار کی جانا کی بے منہ سب سے کٹتا ہے پھر وہ بیٹے سے بھی اور ان سے بھی کٹتا ہے اگرانہ بھی آپ سے دھارے سے کٹے ہو ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے ایک خوابوں کی تابیریں ہوتی ہیں نبیوں کے خوابوں کی بھی تابیریں ہوتی ہیں کوئی لفظی مجرم نہیں ہوتا ہمیشہ بدائے رہیزہ تھا کہ خلاف شریعت نیل تھا کسی انسان کے گھلے پر چونی چلا کرنا انسان کو گفہ کرنا اگر شعبہ بھی تھا تو انتظار کرتے ہیں نبی سے وہی عجد پرشتے کے ذریعے کہلوا دیا ہے کہ تمہیں کلنا ہے تو انتظار ہی نہیں کیا اور کوئی اس کا انٹرپریٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اس کی خواب کا تابیر نہیں دانتی اللہ کی معمول کے آگے ان کو کچھ نہ دے نہیں آسکتا ان کو زندگی اس کے مدی پڑی تا جب دیٹا اور ایک کل ابھی پیدا ہوا تھا وہ بایدہ تھا دی بھی اور دیٹے کو مہاں چھوڑائیں جائیں اللہ کے حقوق یہاں دور دور تک کہاں کہیں نہ کوئی کھانے کی چیز تھی اور پانی تھا اور موت مہا پر ایسی ہوتی کہ سسک سسک کر بڑے یہ ہوتا ہے کہ موت کے موں میں دے دیا پہلے پر چلی چلائی ستم ہو کے در دے لڑا پڑاپ کر مرتا تھا اور لڑایا کوئی آسات نہیں تھا اور کوئی یقین دھیانی ملی تھی کہ ہم بچائیں گے کہ پہلے سے ہی تسلی دے دیتے کہ کرو ہم ان کا انتظام کرتے ہیں اور یہ بہت کوئی چھوڑا اور تو چھوڑا ہے پھر بیٹھے موکر نہیں دیکھا اس درڑی کے فرما بردار تھے حنیفہ کے کہنے سب سے کٹتر مکمل یپس بھول دار کی دارمہ ہے بہنا میں دیکھوں گے مشرقی ہیں اور وہ شیط کرنے والوں میں سے نہیں تھا تو یہ شیط کو یہ جو اس درڑے کا ہو اس کے بارے میں یہ ساتھ میں جھوڑنا کہ وہ شیط کرنے والوں میں سے نہیں تھا تو شیط کا مطلب یہ نہیں جو بھوٹی ہے نہیں پوچھتے ہیں یہ تو بہت موٹی سی بات ہے جو اس درڑے کا فرما بردار ہو اللہ کا اور شیط کا کیا سوگت تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر شیط کا مطلب خالی اتنا سوگتا موٹی پوچھنا یا قبروں کے آگ پر سجدہ کرنا اگر شیط کا مطلب خالی اتنا ہوتا ہے تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ کے احتامات میں کسی طرح کی بھر کوئی اور شیط نہیں یہ شیط ہوتا ہے احتامات میں شیط دوسروں پہ احتامات کو ملانا قرآن شکل اتنا ہوتا ہے اللہ حب سے قانون بدانے کے اختیار میں کسی دوسرے کو شیط نہیں کرنا اللہ کے قانون کے آگے میں بلکل کسی طرح کی کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی یہ تک مصاد دے ان کے ابراہیم اور اسلام کی اور یہ ساتھ میں بہت بڑا اعلاس کہ سب تو اپنے اپنے امت کہ ان کو ان کو نمونہ بنایا میں اپنے امت کے امتوں کو نمونہ بنایا امتوں کے اشوا جو امام اور ان کو ان کے لئے بھی نمونہ بنایا آج تک ہر نماز میں آپ کو ہوا کرتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد محمد علی محمد وعالی بنازد اللہ ایسی رحمت صلی اللہ معلی اللہ عبائی بن sponsor اللہ عبالی محمد وعالی آلی 치م اللہ عبالی محمد وعالی محمد رحمت صلی اللہ عبالی محمد见第一 بنازد کہ جیسے اتنی ایک ذات ہی پوری امت ہے میں بھی یہ کہ پہلے کارمی کی نبی نہیں ہے اس سے پہلے کہ جتنے نبی ہیں تو ان کے بارے میں جو کچھ ہمیں اللہ کی کتابوں سے معلوم ہے وہ معلوم ہے اور کچھ نہیں جانتے اگر یہ نہیں بسا رہے کہ اس علاقے سے مدرنے والے تھے تو تحرش کر کے کوشش کر کے بھجواجیں نکالی گی حضرت آزم علیہ السلام علیہ السلام اس خطے کی اس علاقے کی تحضیب کیا تھی کلچر کیا تھا لوگ کیسے تھے یہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے لگوں کے بارے میں جتنا ہمیں قرآن سے معلوم ہو گیا ہو گیا اور کچھ نہیں جانتے وہ پری ہسٹورک تھے یہ تحرش کی اس سے پہلے باقی نہیں حضرت ابراہیم پہلے ہسٹورکل نگی تھے پہلے تاجر نگی وہاں کے رہنے والے تھے اس علاقے کے لوگ کس میں راج کے تھے حالی اتنے ہی نہیں کہ ملک کے رہنے والے تھے اس ملک کا جو خاص شہر تعبور وہاں کے رہنے والے تھے وہاں کا کلچر کیا تھا تحضیب کیا تھی برشاہ کو لوگ کیا کرتے تھے یہ ساری تفصیلات اپنے ایسی کے اندر میں موجود ہیں حضرت راجی میں بھی موجود ہیں تو اس لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کو ایڈیل اور نمونے کے طور پر پیش گیا کہ بہت اندر میں تفصیلات تاریخ میں موجود ہی جائزے ان کو اپنے آپ نے ایک امت کا حقوں کی کردار کی وجہ تھے اپنے دیکھیں وہ بات آگئی یہ سورت تقریباً پوری بار بار بھول کر کر رسی پر آتی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تو احمد ابراہیم کی بات لائے کہ یہ ہے نمونہ اس بات کے میں اللہ کی نعمتوں کے شکر بزار اللہ کی نعمتوں کی صحیح کردار کرنے والے تباو ادھاؤ لیلہ سورات مستقیم پھر اللہ نے ان کو سیلیکٹ کر لیا تھا اللہ نے ان چانٹا تھا اور جبا تھا اور ان کی سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کی جسی جب ان کی سیدھے رہستے کی طرف رہنمائی کی دی یعنی اللہ رہنمائی فرماتا ہے اس کے لئے جو جن کے ادر یہ پالیٹیو ہوتی جو خود ادھاؤ بڑھتے ہیں روز دعا مانگتے ہیں سرات مستقیم اللہ ہمیں سرات مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کر دی حضرت ابراہیم کی کی دی لیکن پوری دلدگی سامتے موجود ہے یہ خود انہوں نے کیا کیا انہوں نے کی سرات پر سرنڈر کر دیا تھا یہ رہنمائی اسی کی طورت ہے یہ جب بتایا جائے کہ ادھر جاؤ تو پھر ہوا کوئی لوجک میں ہی کوئی کسی طرح کا اس کے اندر کسی طرح کی جہوچجبازیں نہیں دلیلیں نہیں یہ طرف دلچسپی عرد آگئی تو کوئی نفس کی خائش شکری نہیں اس کے علاوہ کہ ادھر جاؤ تو ادھر جا رہی یہ حراف تھا صاحب بتایا ادھر جاؤ کہیں کہ تھونا سا ادھر بھی ہو لیں اس کے رہنمائی کون کریں تو رہنمائی تو بھوکی ہو اس ہی کی کے لئے مکمل سرنڈر کرتے ہیں دعا بھوکتے ہیں ادھرہ سرات المستقیم رہنمائی رہنمائی کر سرات المستقیم کی طرح سیادتر لوگ تو مطلب بھی نہیں جانتے پڑھتے ہیں خائش روزانہ اس کو خالی دبان سے پڑھتے ہیں یہ نہیں معلوم کہتے ہیں اور معلوم بھی ہے تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ اس طرف سے رہنمائی اسی کی بھی جو رہنمائی چاہتا ہو پہ اسی راستے پر چلے جو بتائے گا رہنمائی اور دیکھیں آگے اس کے آگے کہا ہے ان لوگوں کا رہتہ جن جن پر آپ نے انام کیا جن پر نعمتیں پھر رہتا نعمتیں ہو رہا تھا کہ جنوں نے نعمتوں تشک کیا دے نعمتیں ہو شکریہ آدھا کرو لائن شکر تم لازینا لیکن میں لازمان نعمتیں بڑھوں گا تو نعمتیں ہوں نے ملی جنوں نے نعمتوں کی صدر نعمتوں کی بدل کی قدر لائے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا کل لوگوں کا راستہ انامیں دیکھائیے کہ وہ سیدھا راستہ بات اینا اسے دنیا حسنا دنیا میں تھی ان کے لئے دلائیا تھی دلائیا تھی انتہان بدرے پڑے سکتا ہے ایسے کہ اس پر کوئی نہیں ٹک سکتا ہے وہ انتہان دلائیا لیکن دلائیا تھی دلائیا تھی آخر وقت تا وہ مجد کیلئے بھی ایک چانے دلائیں یہ ہوتا کہ دین کا شریعت کا اور ہمیشہ رہا ہے کہ اگر ایسی پجموری کے حالے میں بھجاؤ جو ناقابل برداشت ایسی طرح ایسی طرح ارادہ نا فرمانی کا نہیں تھا ارادہ حضر توڑنے کا نہیں تھا فلا اس محالے تو بنا نہیں ہو حضرت امار بن یاسر پانی میں ہوتے دے رہے مو پانی کے اندر سانس ہوسی کے اندر خوٹنے لگی یہ پانی کے اندر بہت کفر کی بات مو سے دکھی ہوئے کڑکتے میں روشے میں کی بات کو رسولہ صدق کے پاس آئے اراد میرے حضر سے ہی نکنے فرمایا کہ تمہارا دل کیا کہتا تو اس کا دل تو ایمان پر تھا فرمان اس طورا غیرہ غیرہ نیت جو نیتی جو تھی وہ نا وغاوت کی تھی نا فرمانی کی نیت نہیں تھی لیکن احترام کی حالت بھنگر بھی سخت پیچھنے صلاح اس مالے ایسی حدث میں گناہ نہیں ہوتا حرام کام حرار نہیں ہو جاتا لیکن اُس کا گناہ نہیں ہوتا ایسی حدث ہے یہ تو حصول شریعت کا ہر شریعت کا رہا ہے کومنسنس کی بات بھی ہے لیکن یہ سمجھ لے کہ عظیمت کا پر موچا مقام اسی بات کا ایڈنی مصادت میں بھی نہیں حضرت ابراہی منہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے جا رہے ہیں بے بنا تکلیف ہوتے خون سے در ہو گئے پاؤں چنتوں کے اندر خون بھر گیا پاؤں چھکتے تھے چھت کر بیٹ جا جاتے تھے تو پھروں اُڈھائے جاتے پتھر مارے جاتے تھے اب یہ استرال کی آلت ہے جو سخت بے بنا تکلیف کی اس میں کوئی کمپرمائز کرنے تے گناہ نہیں ہوتا لیکن یہ عظیمت والا راستہ یہ کہ چھترے چھترے ہو جائے جان چلی جائے جو چھئی راستہ ہے اس کا چھئے کوئی کمپرمائز اس کی اجانت ہے کہ ایسے حلال کے اندر جا سخت تکلیف ہو وہاں حلال نہیں ہو جائے کوئی حلال کام لیکن اس کا کونہ دیمت ہو چھترے 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 جو چھترے چھترے راستہ چھترے 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 کہ دنیا میں بھی حضائی اتان آدمائی دنیا کی بھلائی ساتھی اتنی ہی نہیں تھی ہیں کہ یہ تو تھی دنیا کے اندر وہاں بھی یہ تو تہنی ہے کہ انتہان تھا لیکن تنوں تکلیفوں میں نہیں پڑے اور آگے اس کے انام آتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ آج تک نام اوکر یہ ہے وہ یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے تو ان کا نام ایسے جاری ہے کہ ان کے نام دے چل جو ساتھ میں کیلئے دوا گئے ایسی نعمت اور ایسی بطن سمجھ ایسی ابراہیم اور آن ایبراہیم اور ان کی آن ایبراہیم کیلئی اطاف ہے ہم نے ان کو ملکہ آدین پڑی سختنہ دیا تھا کہ ان کی نصر میں اتنے پڑی بھلائی ہے کہ بتائیے وہینو فلافردل امیرہ سوالحین اور پھر انجام تو دے ان کا ہی تھا انجام تو ان کے لئے تھا ایک تو درجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں وہ نیکوں میں سے دے نیک آم تو اسے ترجمہ سوالحین دکھے جاتا ہے سوالحین جو مارتا ہے وہ ہے سلاح تو آن امدام دے اس سے بنا ہے سوالحین اور اس سے آپ کو بولنے اپنی دوابنے سنگاہیت یہ سنگاہیت کا عدم بھی اسی سے بنایا ہے تو آن امدام دے یہ ایک ہی مارتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ سے اللہ سے کسی جگہ پہنے نہیں جو ایٹو بار بار رہے اللہ سے بھوکا نہیں ہمیں آپ سے ازاز سے بھوکا نہیں وہ ہے سوالح تو پھر اس کی صلاحیتیں نکھر کر آئے آخرت میں وہ سوالحین میں سے ہوتے سوالحین میں شمار ہوگا تو اس میں تو کوئی شکی نہیں جیسے میں نے پچھلی اس میں کہا تھا یہ کہہ دیا کہ مکمل یقصول وہ مجھلکوں میں سے نہیں تھے تو وہاں پہ کہنے ہی نہیں کہہ دلودھ ہے جو مکمل ہو کر یقصول اللہ کے لئے اپنے آپ کو سرکھنے کر دے تو مشرق ہوگئی نہیں وہاں شیط کا مطلب خالی اترا سا نہیں تھا ایسے یہاں پر اسوالحین کا مطلب خالی نیک ہوئی نہیں ہے جب اتنی باتیں کہتے ہیں اس کو دنیا میں بھی بھلائی ملی اور آخر سو آخرت میں بھی بھلائی اللہ میں سوالحین جو بھلے لوگوں کو شمار ہوگا ان ایک لوگوں کو شمار ہوگا ہے کہ یہ بھی کہنے کے باتیں بات کا نہیں ان کا جو دور کھا آخرت میں اس دنیا کے اندر میں بات کا دور اسے بھی آخر ان کا جو بات کا دور ہے وہ بھی سارا وہ ہے کہ جو ان کی صلاحیتوں سے بھرا ہوئی جس کے اندر انہوں نے لگاکار کو نمون قائل کیا کہ وہ کلی ہمیشہ ان کی صلاح در وہ اللہ سے کہ دورا مبنی ذات سے اور ہمیشہ کہ ان کا حرم نمائے بتاو صلاحیت صلاحیت دوشتہ صلاحیت 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 بات کے دور میں بھی ان کے اندر دنیا کے اندر آنے والے تو دور تھے اس کے اندر پھر ان کو نتیجے یہ بھی کلتے رہے اب ان کو نمونہ ان کا نمونہ بتا کر کے ان کو شکرہ کرنے والے تھے نعمتوں کا شکریہ دہ کرنے والے ان کے قدردان ہی کرنے والے تم آؤں گئنہ علیہ کا انہیں تبیع ملت ابراہیم حنیفہ اور اب تمہیں ہم نے یہ بھائی کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ طرف ہم نے بھائی بھیجی کہ تمہیں اس کے بعد ملت ابراہیم کی انہیں پوری ایک امت کہہ دیا ابراہیم کہ تمہیں ابراہیم کی ملت بھی تمہیں پہنے کرنے دیکھیں امت و ملت کی تو لفظ امت لفظ جو ہے وہ تو ایک نبی آتا ہے اور نبی سے امت چلتی ہے اس نبی کے دور کے جتنے لوگ ہیں وہ اس کی امت میں شامل ہیں اور ملت میں یہ امت نہیں اس کے دور کے لوگ ہیں اس کے تریلے کے اوپر چاہنے والے سارے کے سارے لوگ ہیں وہ ملت ہیں وہ چاہے پہلے گزرے ہر نبی سے ایک امت شروع ہوتی لیکن یہ امت بھی کہا کہ حضر ابراہیم کی ملت ان کے ملت کی اعتبہ کرتا انہیں طرح ملت ابراہیم کی بطریقیں ان کے تھی اس کی اعتبہ کرتا ملت ابراہیم حنیفہ ملکل ایسے ہی لئے لفظ پیل کیا ہے ان کے لئے بھی ان دعائی کے لئے حنیفہ سب سے کٹ کرتا ہے جب ماملہ اللہ آیا تو پھر ہر اکٹ گیا پھر کسی کی پرپاہ سوچ بھی نہیں اس کے لئے نہ بی بی کے لئے نہ بیٹے کے لئے نہ باپ کے لئے کسی کے لئے کوئی سوچ بھی جب اللہ کا ماملہ ہے اس طریقے لئے تمہیں ان کی ملت کی پہلنی کرتا ہے جو طریقہ انہوں نے چلا آیا تھا پھر دو رائے ہیں وہاں کھانا میں نے کچھ شریف کی تھی بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کا تو اس طرح دیکھا تھا کہ اللہ کی بسند نہ بسند کے آگے اللہ کی ردہ کے آگے پھر کسی طرح کا کوئی کمپروائز نہیں ہوتا دیکھیں یہ دونوں طرح سکتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں شرک رتکہ نہیں ہونا اس میں اور بھی کچھ باتیں کیا مطلب ہے یہاں پھر کہ وہ مشید ہی تھی اور ملت ایو راہیم کیا ہے ملت ایو راہیم قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پہنی تو ابراہیم کی ملت کے لئے جانا اس کی پہنی 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 حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی ایک جدہ اور آیا ہے یہ ملت اور وہاں بتایا کہ وہ کیاں وہ طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جانایا ملت ابھی کم ابراہیم سو رہے جائے تم اتنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو ہم یہاں بتایا کہ ملت کیا ہے اللہ نے اس ملت کا نام تم سب کا نام جائے ابراہیم کی ملت کا نام اللہ نے مسلم رکھا اس سے پہلے کی قرآن کی نامیں رہنے دیں پہلے کی جہرے لبی تھے جو ان کی ملت کے پہلے کرنے والے تھے اور اس قرآن تربได้ ابراہیم کی ملت کے پہلے کرنے والے کا نام ہدای مسلم یہ ہے ملت ہے ابراہیم اسی لفت کے ساتھ پہ سمجھائے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کی پہنمی کرتا ہے اب مسلم سے اگر کھنے کا کچھ نہیں ہے حنیفہ حنیفہ کا مطلب کیا ہے بلکل یقصہ ہو کر کم نہ زیادہ نہ ادھر نہ ادھر باقی سب سے کٹ گئے تو اب مسلم ایسے کہ نہ کم نہ دھر اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں مسلم سے کم نہیں مسلم سے زیادہ یہ ہے اس لتے ابراہیم کہا کہ اب تو مسلم کی پہنمی کرنی ہے تو ملتِ ابراہیم کے نام کے ساتھ میں قرآن نے کہا کہ ملتِ ابراہیم جو ہے وہ مسلم ہے اب مسلم سے کم ہوئے یا مسلم سے بڑھ گئے تو آگے بڑھ گئے یا مسلم سے کچھ کم ہوئے تو پھر وہ ملتِ ابراہیم حنیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ سب سے کٹ گئے بلکل ایسے ہی یہ یا تو خالی مسلم جو ہے وہ بڑی کامل ادراب بات ہے ایسا ہے کہ جیسے کوئی نئے عمید بناتے ہیں آپ کون ہے مسلم اور اناکہ سوال آتا ہے کون سے شیعہ یا سنڈی کون سے مسلم سنڈی میں ہے تو کون سے ہے برین بھی جو بندی اور پچاسوں بندی ہو تو بڑھ گئے وہ بھی ہو گئے تو ان میں بھی اور آگے ٹکوئے ہیں برین بھی ہے جو بندی ہو گئے برین بھی ہے جو بندی ہو گئے نف بندی ہیں کوئر بلٹی ہیں کون سے ہیں یہ ساتھ پہ چکتا ہے سلسلہ کیا ہے مسلم خادق کافی نہیں جو اللہ نے آپ کا نام رکھا وہ کافی نہیں ہے بندی ابراہیم جو تھی وہ کافی نہیں ہے بندی ابراہیم کی بیرنی سے بندی ابراہیم کا نام اللہ نے مسلم رکھا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کافی نہیں ہے ہم اسے کمپیٹ کریں گے ہم اسے سنا الحمدللہ ہم سننی مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سننی ہنہ فی مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سننی ہنہ فی دیوبندی مسلمان ہیں یعنی اللہ کا شکر بھی ساتھ میں اللہ ہو رہا ہے کہ اللہ آپ سے کمی رہتی تھی آپ کا شکریاں کہ ہم نے پوری کر دیتی ساتھ میں شکر بھی ہو کرتے نام بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ساری ساری پہ کہ اللہ سے جو غلطی رہی تھی وہ ہم نے پوری کر دیتی یہ ساتھ میں کم سے کم عظم دلہ نہ لگا اس کے ساتھ ایسے اس طرح کے وہ باتیں کہتے ہوئے جہاں اللہ نے جو کچھ دیکھی ہے اس کے نام پر ہم کھٹا پڑا رہے مارم بھی وہ کافی نہیں تھا یہ ہے ایک تو ملت ابراہیم کی بات اور دوسرے پھر شرکوانی بات کیا ہے اس کے اندر کہا نا کہ یہ جو کردی ہے ابراہیم مشرک نہیں کہے تو حضرت ابراہیم کا جو کردار ابھی دو آئیتوں پہنے تھے چلا آ رہا ہے کہ وہ تو اپنے آپ نے ایک پوری امت تھی ہر ایک سے کٹ کر وہ ہی ہو اس سے کٹ گئے ارداء کے لیے تو پھر یہ کہنا مشرک نہیں تھے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ملتی اگر مشرک کا مطلب خالی اتنا سا ہو کہ بھوٹی پوجہ نہیں ملتی تو بات یہ مشرک خالی اتنا سا نہیں ہے ابراہیم کے بارے بھی تو کہنے کے ذو بھوٹی نہیں تھی کہ وہ ملتی ہے بھوٹی ہے بھوٹی ہے دیکھیں شرک کیا کس شرک سے پچھے بچھے بات ملت کی آ رہی ہے بات امت کی آ رہی ہے یہ امت کی جلی ہے اس سے پہلے ابراہیم تو اپنے آپ ایک پوری امت ہی خود اپنی ذات میں ایک امت تھی وہ بات اعزاز ہے تو بات امت کی آ رہی ہے تمہیں اُن کی ملت کی پہلے بھی کرنی ہے تمہاری پر یہ بھائی کرنی گئی ہے تو بات امت کی آ رہی ہے اور بات ملت کی آ رہی ہے اس میں ملت کی ایک بات یہ ہوئی کہ یہ ملت یہ ہے اس کا نام مسلم ہے آج بھی ہے اور بیاری بھی یہ رہاں جس طریقا ہی کر چھنے بات امت کی آ رہا ہے مسلم سے نہ کم نہ پیادا اور اس میں شرک کیا ہے جب امت اور اس کی بات چل رہی ہے اور ملت کی بات چل رہی ہیں تو اس میں شرک پیلوں کون ساتھا ہے امت کے ماملے میں اور ملت کی ماملے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شرکی باتا ہے یہ شرک یہ بھی ہے اور جب امت کا معاملہ ہے تو پھر شرکی ہے بنا تکونو من المشرکین تو ان مشرکوں میں سے بزو جعلا جنہوں نے اپنے دین میں شرک سے بنا لیا تم نے مشرکوں میں سے بنا لیا امت کو توڑنا چاہے وہ شرک ہے اس میں فرشے بنانا شرک ہے بکارو شیعان اور تم گروہوں میں وہ بٹھ گئے ہر ایک ہر صرقہ اپنے آپ میں مسکے ہمارا بارا ٹھیک ہے باقی سب بسکت ہے ہر ایک پورے یقین کے ساتھ میں دورا ہمارا ٹھیک ہے باقی سب جو ہے وہ غلطی اور جھوٹے اور جہنمی اور وہ صرقہ نالیا کے سنگ لب صرقہ کوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ توپے جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہارے انگر دہتر سرکے ہوگی تم ہی کامچ ہوگی مسلمی کام ہوگی دہتر دہتر میں ہوگی وقت ان میں سے ایک سرکہ ناشیہ ہوگا نجات پانے والا واقعی سرکہ میں بھی ان کے بعد تر نجات پانے والا سرکہ سرکے تو سارے جہنمی قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکوں میں من پڑھنا یہاں کیا ہو رہا ہے نجات پانے والا سرکہ تو وہ مشرقوں میں سے مسلم جاتے ہیں جلوڑا سرکے بنا لیے اور ان میں سے ہر ایک مسجد اس کے اندر کے ہمارے ٹھیک ہے باٹھے کے قلق اپنے اپنے مسجد ہے کوئی پروانی کہیں ہماری اس میں بھی کچھ غلطی ہو سکتی کسی دوسرے کی ہمارے میں بھی باٹھے ہو سکتی اس کی کوئی بل جائچ نہیں چونیے بل جائچ اس لے کہ وہ ہر ایک باز قرآن کی نہیں چلے اگر کہیں خلافات ہوں توم دینے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں چلتا اس کے ہوتا ہمارے صرف سے جو امام ہوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جب بات یہاں پر آئی گی ہمارے صرف ا کیا کہ امام نے یہ کہہ دیا ہے اس سے ہاں نے کہا دیا ہے کہ کتھی اور صرف امام کچھ اور کتھ اور صرف امام کچھ اور کہہ رہے۔ بھالہ ختم ہوئی کبھی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کروڑا پر کس کیس کیس کے اندر کیا کیا کرنیاں لیں گی؟ کیا ڈھیک کر لو کھڑی ڈھیک ہی نہیں ہوگا ہر ایک افیر کا جہاں اپنے آپ میں مستے بھی صحیح رہاں تکریہ میں اشار دینا کہ دنگیان میں ایک ایک اوم گودری بنیس رائب میں سے یہ سب اثر میں تو وہ مل لگتے لیدہ تیبراہی مسلم بنائے گیا لیکن انہوں نے تصرف آئے یہ سب بات اچھی کی چل رہی ہے یہ تو تشریح کی آئی تھی جو دنگیان میں چل رہی ہے یہ دن کو دین میں اختلاف کیا تھا انہوں نے کہا گیا تھا انہوں نے کہا گیا تھا اور سنیچر کا دن سیٹرڈے کا ان لوگوں کے لئے رکھا گیا تھا کہ وہ دن وہ کسی طرح کا دنیا کا کام نہ کرے پھر اللہ کی بندگی کے کام ہونے اللہ کی یاد کے کام ہونے لگے بس پھر یہ ان جن لوگوں کے لئے رکھا گیا تھا انہوں نے اختلاف کیا کسی نے تو یاد کی کہ مطلب یوں بھی یوں تھا جو اللہ کی طرف سے ان طرف کی خلاف بردی کی اور پھر وہاں پر الگ الگ گروہ ہو گئے گروہ بن گئے گروہ خانی انہیں انہیں ہیں سوری آر آف میں ہیں ساتھ میں سورت گروہ خانی ہیں انہیں ہیں کہ کچھ نے مانا ہو کچھ نے لیمانا کہ سنیچر کے دن جو ہے وہاں کوئی دنیا کا کام نہیں کریں بلکہ جنہوں نے مانا ہونے کے جو گروہ اب یہ کہیں کہ جو کہہے ہیں ہم مانتے ہیں وہ تو کچھ ہے نافرمان ان میں بھی جو گئے ان میں سے ایک تو یہ طرف کہتا تھا ہر وقت ہم اللہ اللہ کریں گے ہمیں یہ حکم ہیں دوسرا کہتا تھا کہ ذکر کا یاد کہ یہ مطلب ہی نہیں یاد کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ اللہ بھی کرو اور دوسروں کو بھی دوسروں کو بتلے جائے کہوں کہ تم بھی اللہ اللہ کرو یہ بھی اللہ کا یاد ہے یہ بھی ذکر اب ان دونوں میں اختلاف ہوا ہے اور یہ دونوں ان دوسرے سے اسے دلیلوں کی باتی تک رہے ہیں مئیسورِ آر آف میں وہ ان سے کہتے تھے جو دوسروں سے بلکل بے پروہا بس ہر وقت جیسے ہمارے عبادت کہتے ہیں اس میں لگے رہے تھے چوبیت بھنی کے سلی چکے دیں وہ کہتے تھے تم ان سے کیا کہنے جاتے ہو یہ وقت کیوں برباد کر رہے ہو یہ تو ماننا کی یاد بھی نہیں لگا یہ لوگ ان سے جا کر کہتے ہو کہ تم بتانے جاتے ہیں کہ تم نافرمانی مت کرو ان کے پاس تم جاتے ہو یہ بتانے کے لئے تم اللہ کی یاد مصار ہو اور یہ تم وہ ہیں جن کے لئے اٹھانے جہنمان تے کر دی ان لوگوں کے پیش ہٹھاتے ہو پران شریفوں کا جواب دیا اور انہوں نے دو ریزن نہیں لگا یہ خالی اللہ کی یاد خالی ہے انہ انہوں نے ایکسپ کرنا نہیں ہوتا یاد اللہ کی یاد دلانا پہتے ہیں اور انہوں نے دو بھا دیا کہ جس نے جا سے سمجھ جاتے ہیں پہلی بات کہ یہ کہ اللہ کیا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پردوشی کی تھی باقی لوگوں کوئی راستے کرنا نہیں تھی یہ اللہ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں انہوں نے انہوں نے سوال کیا ٹھائے اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم انہوں نے نہیں مان نہیں جائیں ہم نے جینے تک کہا ہے کہ یہ سارے جائے رہت ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے نعم مان جائیں مجھ سے کہہ پہ آجائیں کہ صحیح راتے پہ آجائیں ہم مان جائیں ہم اُرچائیں تو شاید دن میں سے کچھ لوگ آ بھی جائیں ہم آن بھی جائیں تو ہمیں تو کرنا ہے لیکن اس میں بھی دلدر اللہ کا عزباب ہے اور اخت ادافات کا پیسنا ہوتا ہے صحیح کو ہمیتا پیسنا ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ سب لوگ بھی عزاب پر پڑھڑ گئے جو ہر وقت عزباب پر چھوڑ گئے اور صرف اللہ اللہ کو بچائے کہ دوسروں کو بھی برائیوں سے رکھنے کا کام ہے صرف اللہ اللہ کی اُس اداف سے ہمیتے ہیں وہ بات کی رائی سے ہی ہے کہ یہاں ہوں تو میں نہ ہوں جو ہوتا ہے کجامت اس کی مہتار ہوسی ہے اس کے لئے فوز پر تمہارے استعافات کا فرصہ اس کا کجامت کی جائے گا جس ماہم نے بھی ایک شرد ہے اور یہ کجامت میں بہت پاک آپ سے کہہ چاہتے ہیں وہ کجامت کو بڑا جو اس دنیا کے بعد لیکن اس دنیا کا بہت کرو بھی آخرہ ہے اور اس دنیا کے اندر کی جائمتیں آتی نہیں خوٹی قیامت وہ نے یہاں کے ہندوستان کے اندر قرآنی دبان کے اندر داری میں دبان بکا گیا جہاں داری میں تک پر لے نبونی کی قیامت اور ہماری امروہ کی دبان پر بہت قرآن چلا رہا ہے قیامت کو قیامتان قیامتیں تو دو ہوئیں ایک قیامت ہے قبرا ایک قیامت ہے ایک بڑی قیامت تو اس میں تو کیسے کو ہوئی اس کے لاغلی کی بڑی قیامت کون ہے اس لئے اس دنیا کی بارت پیدا ہے قیامت ہے صورا یہ کلیر نہیں ہے لوگوں کے دینوں میں قیامت ہے صورا کیا چھوٹی قیامت کون ہے وہ نیمی تک پر لے نمونے کی قیامت کون ہے یہ کلیر نہیں ہے ان دونوں قیامت میں یہ قیامت ہے ان کی وہ پہلی محفوں کے اڑھگے لئے محظوم ہے نیمی تک پر لے حضرت مولے صلاح کا سہلاب تھا وہ بھی ایک قیامت چھوٹی قیامت اس دنیا کے اپنے دوسری فیراؤن فیراؤن کو ڈبویا کو ان کے لئے قیامت تھی فیراؤن کا رشکہ ڈبویا کیا فیراؤن دنیا کے ادر بڑے 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 نبی اکرام صلی اللہ مکہ کے اندر فاتحانہ داخل میں وہ ساتھ لوگ گئے ہیں انہوں نے سرینڈر کر دیا یہ بھی ایک فیصلہ کون دن تھا پیامت جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے جا پر سب چھٹ گئے ہمیں خرف دیا ایک فیصلہ ہوا گیا آخری فیصلہ ہو گیا ultimately یہ لوگ کریں جہاں جہا لکھ آئے تمہارا جب فیصلہ کرتے کر ہونکے دنیاں قیامت میں جس معاملے میں یہ چھلٹے رہے تھے وہ فیصلہ کر گیا تھا یوم سبت بنو کے وہ جو سنیٹر کتن میں سے کہا تھا اور جس کے اندر لوگ جو یہ دعویہ کرتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں اپنا حرمانے نہیں کرنا ان میں اختلاف ہو گیا اور دو گروہ بن گیا تو پھر فیصلہ ہو گیا وہ اچھی قیامت کی جو جس میں فیصلہ ہو گیا تاکہ وہ بھی انداز نہیں سکتے جو حرمہ کنلانداز رکھتے تھے اور دودھوں کو نیکی سے روپنے کا کام نہیں کرتے دودھوں کو نیکی تقریب نہیں کرتے تھے اور برائی سے روپنے کا کام نہیں کرتے تھے خالی ان کو بچائے گیا فیصلے کن دن جو آتے ہیں قوموں کے لئے وہ سچوٹی چوٹی تیامت جانا فیصلے نہ سکتے تھے یہ دنگیان میں بتایا کہ ایسے ہی کہ پھر واپس پیشلے پر آرمہ دیئے جو ہر ایک اپنے اپنے گروہ میں بندے وقت آئے تھا یہیں آئے کہ اسی دنیا کے ذرہ آئیں گے وہاں تو ہوئی اور اسے باصل بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر اکر اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری برسی تھی اور تمہاری غزت کی تو وہاں تو بتا دیا کہ بات کیا ہو آئے جائے گا فیصلہ ہوئی جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ صحیح ہے اصل بات تو یہاں یہاں دوسن لوگوں کے لوگوں کے سامنے نمونی آ جائیں فیصلہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یہاں دنیا میں ایک کوئی مقام آئیں گے کہ یہاں سے ہم آپ کی جیت کر یہاں فیصلے اللہ کے نافذ ہو جائے کرتے ہیں جن محبوب کے اندر یہ اس کے نافذ کیا کرتے تھے کہ یہ قوم مخاط درست ہے وہ سارے لوگ جوڑے جہاں فیصلے بنا رکھے ہیں جب عم کی توجیلی ہوگی یہاں منہ آئیں گے وہ ساری مسلم ساری دنیا کیا ترائیں گے کہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا یہ ہونے فیصلے بنا رکھے ہیں یہ صحیح کان توہ ہوا ہوا ہے یہ ان کی قیامت آ چکے ہوگی عدو اللہ صلی اللہ اللہ ربہ جمکہ محمد والموعدہ حسانہ و جان لون ملتی حیاسم تمہارا کام تو یہ ہے جب اصطیرافہ ایسے ہو جائے گی اپنا کام تو کرنا ہے لیکن کام کیا کرنا ہے کام تمہیں کرنا ہے کہ تم دعوت دیتے چلے جانا تم دعوت دیتے چلے جانا اپنے رب کے راستے کے لئے لیکن دعوت دینا جائے وہ خاصی اعلان نہیں ہوتا کہ رب یہ صحیح راستا ہے حکمت کے ساتھ ہوں گی ایسے ہوگی اس انداز میں ہوگی کہ ان کی درمیں نہیں میٹھے یہ ایسی تھی کہ ہماری بات سے ہماری بلد حکمت کے ساتھ ہوں گی اور جو نصیت تم کرو گے تو وہ ایسی ہو جو حسن ان کے ساتھ میں ڈیپیٹ کرنا ان کے ساتھ میں گفتو گتنی لوگ بگرو کرنا لیکن احسن طریقے سے یہ حسن اور احسن کیا ہے جس میں حسن ہوں جو بینس ہوں اس ہی میں ہوتا ہے جو پروشنیٹ ہوتی ہوئی جو سنتولیت ہوتی ہے جہاں کنر نکل جاتا ہے وہاں کتے کھاکے سے حسن ختم ہو جاتا ہے اور اگر اندر اندر رہے گیا تو بھی حسن ختم ہو گیا یہ بیلنس اور توازن اور پروشنیٹ ہوتی ہے اس میں حسن ہوتا ہے تو پھر ساری اس لیے سے نیکیہ کھا جاتا ہے ساری نیکیہ ہاں ہی وہ جو پروشنیٹ ہوتی ہے نہ کم نہ جاتا ہے وہ بھی اس کا بھی بیلنس دکڑ جاتا ہے جہاں آگے بڑھ گئے جنگل کو نکل گئے انداز چلیں گے وہی رہیں گے اللہ کے لئے دنیا کو چھوڑ کر چھتے کہ سمیاس لے لیا یہ حسن ایرائیخہ کے قلب رن باہر بکل گئے اور لگے میں اپنی سب چیزوں میں کہ وہ تو ہمیں ٹھیک ہے وہ ہمیں رسول اٹھا کی امت میں ہیں ہمیں پیغمبر یا پیریا کوئی اور بجا کرنے جائے یہ اندر ہے یہ حسن نہیں ہے انہوں نے کمی کیوں کیا دیا نہ کمی نہ کیا دیا تو جات ان کے ساتھ میں احسن طریقے سے جو بلکل وہ اور احسن طریقہ ہے کیا کہ اچھا ہم تذرمہ کرتے ہیں اچھا تو یہ پروپوشنیٹ بلکل اچھا کیا ہے اچھا وہ ہے جو انہیں اچھا لگے جنہیں جنہیں صدا رہے ہیں ہمیں تو وہ اچھا لگتی ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں ہمیں کو اچھا لگتا ہے تب ہی تو وہ کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس لیے ایسے کر رہے ہیں بات تب ہے جب کہہ جس کو بلا رہے ہیں اسے اچھا لگتا ہے اب آپ پانچ لوگ ہیں ایک دعوت دینے والے پانچ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا طریقہ یہ ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا یہ ہے میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ ہے ایک اور ساتھ کہہ رہا ہے اچھا یہ ہے جو اسے اچھا سمجھ رہا ہے اسے کر رہا ہے ان چاروں کے رافتے میں ان چاہیے چاروں لوگ میں بنا رہے رہنے جو اچھے لگا وہ اچھا بناہی تو اللہ ہی کی طرف اچھے لگتا ہے یہ متعلق ہم کو کچھ سیں کھ profitable کیا اللہ ہی کی طرف بنا ہی مجلوری پر اچھے لگتا ہے جو ان کے لئے دلیمشید ہو جس میں ان کے دل آتادی نہ ہو جس میں انہوں کا دل نہیں بکے جس میں ان کیا برطنس نہیں ہو وہ طریقہ جو ان کو اچھے لگتا ہے جو اُم کو اچھا لے گئے حکمت کے ساتھ ہوا نا اور رب کا ہوا عالم اگران ظلال صدیلی اس کے بعد یہ فیصلے ہوا جائیں گے اللہ جانتا ہے کہ صدت راستہ پر کون ہے وہ فیصلے ہائیں کہ اگران جائے جائے تو وہ عالم بالموتدین اور ہیتائیت پر کون ہے صدت راستہ پر کون ہے یہ حکمت جو ہی لکھیا ہے یہ قرآن شریف نے تشریف کی صورہ زمانہ کیا ہے یوں تلیم پندہ مہین شاہ جو چاہتا ہے یا یہ اندازی سے چاہتا ہے یعنی تو خود چاہتا ہے دونوں قنری فرد میں سے جو چاہتا ہے اسے ہی tomتاکتا کرتا ہے یعنی تو خود پوشش کرتا ہے اسے لے اور اندازی سے چاہتا ہے اور اندازی سے چاہتا ہے اینah وہ چیر ہوتا ہے تو حکمت کے ساتھ میں کھلا رہا ہے اور آخر کے حصے سے اور واضح درہ سکیلئر کیا حکمت کیا ہے وما یذتر والی اللہ حروراً باب کہ صرف عقل والے ہی اللہ کی یاد کر سکتے ہوں یاد دلا سکتے ہوں یعنی عقل کا استعمال نہیں کیا انسان میں جو در حکمت گئی حکمت آئے گی نہیں آس پاس اگر عقل کا استعمال نہیں ہوا یہاں چاروں طرف یہ ذہن بنایا جاتا ہے قانون بنایا جاتا ہے یہ فیصلے ناوز کیا کہ اکل مت لگا آنکھیں بند کر کے اندھ وشفاس کے ساتھ مانگنا دوسروں سے تو کہیں گے ہی اندھ وشفاس پر بچھلنا عیسائیوں سے تو کہیں گے تین ہوکار ایک نہیں ہوتا ایک ہوکار تین نہیں ہوتا یہ اندھ وشفاس کی باتیں مت کرنا تم ساری باتیں اندھ وشفاس کے ساتھ مانگنا ان سے ہی کہتے رو اندھ وشفاس پر بچھلو قرآن تو قدم قدم پرہاں جا کے آپ کو تو تیدا کھٹ کر دے کالی اپنے بہی کے رہنمائی لیکن اکل کا ساتھ نہیں یہ دیئے یہ بہت ہے کالی اپنے وہ بھٹکا دیں اور بہی کے رہنمائی جب تک اکم استعمال نہیں کروگے صحیح دلیلے سے صحیح راستے پر چلی نہیں باؤں اس لئے کہ اللہ نے باقی وہ لوگ جن کو انسان ہیں جن کو بہی بھیری ان کے پاس جو بہی 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 بہت ہے شہد کی وقت بہت ہے تو ان کو پروگرام کر دیا وہ تو سہٹی نہیں کرتے تمہیں شوائٹ دیتی کہ تم چلو گے یا نہیں چلو گے تمہیں جو فیکنٹیز دیوں کا استعمال کرو انٹریلیجنس سکھا لیں انٹریلیکٹ بھی ساتھ کالی اکل نہیں اکل دانش بھی ساتھ کالی بدھی بھی یہ انٹریلیجنس بدھی اکل یہ بدھیوں بھونے میں بھی ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں بڑا ہی سیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ویویک نہیں ہوتا بدھی کے ساتھ اکل کے ساتھ دانش بھلتی نہیں ہے ہی انٹریلیجنس کے ساتھ اکل یہ انسان ہے تو پھر اس کے استعمال کرتا ہے 65 اللہ نے اس لیے دیا کہ تمہیں ہدایت باہر سے ملے گی تمہیں اندر سے پروغرام نہیں کرتا ہے جو اللہ نے چاہتا ہے جب اندر سے پروغرام نہیں کرتا ہے باہر سے ملنے کے لیے اللہ نے وہ چیزیں تمہیں بھی ہے ہے شکر immigration کرتا ہے یہ دنیا کی مومیا میں لکھے محرم خیق مقابل شکریہ یہاں ذکر تو خالی ہی سمجھے ہیں وہ انسانوں نے کیا مطلب ساتھ کونے بیٹھ کے باہت احراء لہراء وہ کرنا ہے نا تو ذکر ہوگیا ہمارا اس میں اقت لگا کیا مطلب تھا قرآن کہہ رہا ہے جب تک اکل استعمال میں وہ ہیں ماہی از ذکروں تو ذکر ہی نہیں کر سکتے اللہ سوائے اس کے کے جو اصل والے ہیں جو اصل کا استعمال کرنا ہے ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد اور تذبیر ہمارے ہیں اللہ کو اس کی صحیح یاد کرنا اور صحیح طریقہ یاد دلا دینا ان لوگوں پر کار دے جو پر کشن مالتا ہے یہ خالی کی تھی کونے ہی بیٹھ کر کرنے کا نام دیکھو گی حکمت کی بات ہے حکمت کے بارے بھی عورتے کی یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر چڑھ رہا تھا حضرت ابراہیم کی دعا ہے ایک ایسا رسول ان کے درمیان میں اٹھائیے گا یطلو علیہم آیاتی ہے جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے آپ نے بھئی بھی لیتا ہے وہ سنا دے ہی وَيُعَلِمُوا الْكِتَابُ وَالْحِمَةِ اور ان کو علم دے کتاب کا ترکیل وحی آئی اس کا علم دے یُعَلِمُوا الْكِتَابُ وَالْحِمْتَ خالی کتابی حکمت کا نیلن یہاں تو کتاب کے علم کا سوال یہ کہتے ہیں کتاب کو خالی رٹو اور طرف کے مقابلے ہو تمہارا اللہ پر یہ کی کتنے اچھے دلت دلت کے مقابلے ہو رہے ہیں نام اس کے بندیے جا رہے ہیں جیتا 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 ہوں یہ ساکھوں پہ ڈاؤڈ اس پر لگا دیتے ہیں دلت کے ایک کلومیٹر تک سب سخت گناہ کی بات ہیں پران اس کے پرونہ وہ مجلب گناہ کبھیرات حظیم گناہ کی بات ہیں مانگاروں کے انتر ہیں کہ لوڈ اس پر لگا دیتے ہیں اور پران چلتا ہوں پر اس کے تو وہ بہرہ یہ جو تو اس میں ایک سید کے بعد ایک کالی دے ہیں مچھا لیں پھر چلتے ہیں کسی بور کی مادمی سے کیا ہے کتاب کا انگ اور چیزیں یترو علیہ مایاتی جو تلابت ہوئی نبی اس لئے تیردہ ایسا میں نے اڑھائیے کہ جسر کتاب کا انگ نہیں دے کتاب کا انگ نے اپنی اتنا بھی کہا بھی نہیں اور بس حکمت کا انگ نے حکمت بھی سکھائی حکمت ہے کسی بھی مرسول کا ایسا استعمال جو نفع بخش ہو ایسے موقع محل کے ادبار سے بھی سیدھو صحیح موقع پر ہو اور سب کے لئے نفع بخش ہو ایسا استعمال تو اسے حکمت کیا ہے کیا کہ اللہ یہ حکمت بھیج گئی یہ حکمت نہیں کی وجہ سے اتنی ہونے کی وجہ سے بڑے 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 مخلف لوگ ہیں لیکن جگہ جگہ والے جائے وہ نقصان ہو رہے ہیں پوری پوری نیشن کو نقصان ہو رہا ہے بڑے مخلف لیکن نقصان ہو رہا ہے حکمت ہوتی ہے تو پھر وقتی طرح سے نقصان ہو جائے پھر آگے بھی پھر حکمت آگے کہے وہ جیت کیسانے جائے یہ جیت کا خانہ نہیں ہے نقصانی بنائی جائے قربانی یہ دی چل جا رہے ہیں دہائیاں ہو بھی دس سال ہو گئے اتیس سال ہو گئے اتیس سال ہو گئے تو صورتنا چاہیے کہ حکمت بھیج گئے مرنہ یہ کہ وقتی ہے کہ اللہ سب مور جائے تھو آپ پیچھے ہندے اس کے بعد جیت کی حکمت ہے والی عزقیم اور ان کا تذکیہ کریں ان کو پروان چاہائے ان کا فاطن بھی پاک کریں میسان طرح کی عزقیم بے شک آپ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں آپ کا وقت دست ہیں اور حکمت والے ہیں آپ کو ہی حکمت فیل نہیں اہلی احمد ابراہیم کی دعا تھی اور پھر وہ رسول آگئے ہیں جن کے بارے بکا یہ اپنی احمد آیا تھی یہ رسول آیات کی تلاح کرتا ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی بہت اس دینے کی اور اس کے پروان چاہیbe مثال شخص дан حکمت کریں حکمت کریں جن کا صحیح استعمال وہ ہی احمد ہے یہ اور حکمت کو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کل ان سے کہہ دو اللہ نے فرمایا ہاتھی سبیلی یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف دعوت دیکھوں اللہ کی طرف دعوت دیکھوں اللہ کی طرف دعوت اللہ بسیر ہے دیکھوں اور پڑھا لب سے دعوت دیتا ہوں اپنے فہم کی بنیاد پر اندری شواس کی بنیاد پر نہیں آگا بسیرت بسیرت کی بنیاد کی اوپر تعلق دیتا ہوں سوچ لو سمجھ لو خوب مرد کو یہی یہی صحیح اوپر ہے یہی صح سے موچا ہے یہی صح سے صحیح راتہ ہے اس کے ساتھ میں کہ ہوش و حبات اور اپنے فہم اور سوچ سمجھ کے ساتھ میں اسے پڑھ لو میں ایسی دعوت دیتا ہوں دعوت ہے سنجھ کے ساتھ آپ کو کر رہے تھے وہ ہندو پریوار میں جننے تو وہ قدر تھا ہم مسلمان پریوار میں جننے ہمیں یہ سنا ہے یہ مانگو یہ صحیح اگر تم وہاں پہ جننے ہوتے ہیں تو تم بھی وہی مانگو ہوتے ہیں یہ کیا بات دیتا ہوں تو میں نے سمجھ کے ساتھ دیتا ہوں کہ دعوت ہوئے جس کو تم ثابت کر دو کہ اکنو بسیرت کی بنیاد پر یہی صحیح دعوت ہوئے اکنو فہم اور بسیرت کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر یہ ٹھیک ہے کہ میں یہ ہے میرا راستہ دعوت کا کہ میں اللہ کی طرف بناتا ہوں اور بسیرت کی وہ شہواس اور اکنو فہم کی بنیاد پر بناتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے مانگو جو میں کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں فوق پر اپنے دل سچا ہوئے ہی نکھ لے گا انا وہ ہمانے تباہ نہیں میں بھی ایسی کرتا ہوں اندھے بھی اتباہ کرنے والے بھی یہی کرتے ہیں دعوت ایسے ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا باپ بھی ایک تمہارا صدا کی ایک برشی سے مانگو انہوں نے یہ کہا تھا ان لوگوں سے کہا تھا جہاں جہاں جن جس وقت پر جو بات جن لوگوں سے کہی تھی ان کی سمجھ اور فہن کے مطابق یہ تھی ہمان اور یہ تھی دعوت کا طریقہ دعوت کا طریقہ وہ خالی ملوف نہیں کہ تمہارے انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ پہنوان سے ہی کہا تھا کہ پہنوان نے کہا کشتی رڑھو مجھے ہرا تو کہ تو مانگو گانتا کہ رسول جانتے تھے کہ ہرا سکتے ہیں پہنوان کو ہی پتا تھا وہ جانتے تھے کہ وہ بھی بہت تھے تو کہنا تو یہ چاہیئے تھا کہ کشتی سے کیا بات تھا یہ کشتی کہاں سے آرہی ہے اس کے اندر دین کھیلتا ہے میں آخرت کا راستہ بتا رہا تھا جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی بجالی کی اور بھی ترخیص سمجھ میں نہیں آئے اس کی عقل بس ہی کشتی تک لے تو جب یہ بھی اس کے مارے میں جانتے تھے اس لی اب کا کیک رہے گا اور عزاد پر اور بچہ ہے کہ آؤ کشتی کھڑوں کشتی کو اس کو بھارا دی تو اس نے کہا کہ باقیام اللہ کے رسول میں تو یہ بھی تو تھا خالی یہ کہاں تھے کہ لوگوں خالی یہ ماندھو تو یہ الگ ہے کہ ہر ایک کے مداج خیر پال کے باتیں تھی اور ہر ایک کے مداج خیر پال کے دلیلی تھی خیزر کری نے کہاں یہ الفاظ کی بات پر یہ بھی تو کیا تھا کہ جب یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوا نہیں ہے یہ بدکار نہیں ہے پشکیروں نے بدکار ہی کیے مرد اور ایک عورت آپ بتائیے کیسا آگئے کہاں توریت لے کے آؤ تو اس میں کیا ہے تمہیں پاس تو اللہ کی کتابہ حکوم میں موجود ہے اس میں کیا لکھا بھائے پھر توریت مانگائی اس میں سے خوش نکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی نام میں یہ لکھا بھائے جاؤ جی تنسان کریں اس میں سے دکھا کریں فیفل ہے کہ یہ بھی تو کیا تھا یہ صحباتِ بھول میں پڑھا جاتا ہر جگہ مخادرت کے پاس یہ نہیں کچھ کیا تھا دعوت کو اکلے یہ تھی حکمت بری وہ خالی یاد رہا کہ تم لا الہ الا اللہ حمد رساللہ کو بس یوں کہتے میں چلے جاؤ باقی ساری باتیں گھل گئے تو ہمارے ہاتھوں کو لوگ ہیں جو کہتے ہیں آنا بصیرت نہیں کوئی اس میں غش و حواظ کی اقل و فہم کی بات نہیں ہوگی کوئی دلیلوں کی بات نہیں ہوگی بس ہمیں لئے یہ کہنا ہے مہرال میں نے کہا کہ میں اور میرے ہی اس کی بات کرنے والے جو میرے پیسے چلنے والے دعوت ایسے تھے جو معنی بصیرت ہوگی جو اقل و فہم کی بنیاد پر ہے سبحان اللہ و معنی المشرکین اور اللہ تو ہر ایک سے پاک ہے و معنی المشرکین اور پھر وہ یہ بات آتی کہ میں یہی طرح کہ یہاں مشرک ہے ہر جگہ نے شرک ہے کہ ہر آج کے اندر جیسے وہ نماز کی نیت کے لیے آپ نے نئے بار سکنا نہیں تھا یہ نماز کی نیت ہے اپنی وجہ تو بھجیہ اللہ دی اپنی بہمانی المشرکین اب سب سے کٹ کر ہمیں اپنے آپ کو میں نے سب سے کٹ دیا مکمت یسکو ہوگے اپنے آپ کو ذات کی طرف پورا مدوجہ کر دیا جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والی دیا یہ مطلب نہیں پوچھوں میں کوئی نہیں پوچھوں آئیے کہ آپ اس میرے نماز میں کوئی اور نہیں آئے یہ نماز کے نیت تھی وہاں شرک یہ تھا ہر اپنی مہت کے اوبر یہ شرک یہ ہے کہ یہ دعوت کا میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ اور میں دعوت دےنا ہوں اس بنیاد کے اوپر وہاں انا میرے کو شرک یہ میں شرک نہیں کر ہوں کا مطلب میں اس کے اس طریقے کے انتر کوئی اور طریقہ شرک نہیں کروں کوئی اور طریقہ اگر شرک کیا اس کے انتر اندر رشواس آگیا وہ دعوت کا شرک ہو وہاں انا میرے کو شرک نہیں وَئِنْ آتَمْتُمْ فَآَاثِدُمْ مِسْلِمَا اُقِبْتُمْدِمِ اٹھ جب وہ تمہاں رہا آکھو لیکن آپ تنطم ویسے تو بہت ہی جگوں پر یادیتی کی لرجم بھی لے گا جب تم بننا ہو کیسے سکتے ہیں لیکن اسل میں ترجمہ ہے یہ تاعاکو بسیتے بنائے اب اب میں نے پیچھا چوہتی میں لکھا جاتا ہے اس کے اطاب میں مقام کیا ہے تاعاکو بودھ دے پیچھا کرنا تاعاکو کرنا مہین آکھا تو جب تم پیچھا کروں میں اپنی لفت کو صحیح لگا ہوں بدلہ لو بھی کر سکتے ہیں جب تم پیچھا کرو فاہ چیزوں تو پھر پیچھا کرنا بھی مسلمہ اوکر تم بھی بس اتنی جتنا ہوں نے کیا تو اسی کے بس کو اس سے زیادہ نہیں اب الگ سے تو اس آیت کے مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرتے تو بس بوت نہیں کرنا جتنے اس سے زیادہ نہیں اتنے کی تمہیں زیادت ہے نہیں کرو تو اچھا ہے کسی نے تمہارے اوپر غرم کیا بزلے میں اتنے ہی کر سکتے ہو یہ الگ سے جب آئیت ہو تو اس کا مفیل یہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور صحیح لیکن اس میں دیکھئے کنٹیکٹس میں سیاہ کے خوابات میں کہ چیز کیا چلا رہا ہے بات چلی آگی دعوت کی کہ جب تم دعوت اپنے رب کی طرف اپنے رب کے راستے کی طرف بنانا تھکمت کے ذات میں بعد یہاں یہ چل رہی ہے اس کے بعد ایک سو پچیس نمت آئے سولہ ایک سو پچیس اور ایک سو چوبیس یہ ہے دعوت کی بات چل رہی ہے وائن آقام تو اور وہ اگر پیچھا کریں دعوت کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اگر سنائے وہ اگر دعوت کے تو تم اتنا کر سکتے ہو خالی لیکن اصل جو معنی ہے اس کنٹیکٹس کے اندر یہاں پر وہ یہ ہے کہ دعوت کے پیدان میں انہوں نے جتنا پی چھٹ گیا ہے اب یہ آگے سمجھے یہ مطلب ہے ایک سے ایک دیودان دعوت میں یا یہ لائے جیسے چکرٹ ہونا رہا رہا ہے ان کے جواب میں یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تو مجھے دکیاں ہونا سکتے ہیں کہ دعوت دیارند یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا یہ تو بالکل تب پھیک دینے کے قابل میں یہ ہے جانتے تھے کوئی آٹھو گلاس کے بچہ نہیں دیتا تو جیسا انہوں نے کیا 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 کیوں بھی کر سکتے ہیں ان کے لئے ان کی دھجیاں ملانے کے لئے لیکن اگر جو کچھ تمہارے پاس اس کے پر خوشیل پر ڈٹے رہو اور سامجھ پڑ کرو بجائے اس کے کہ ہم پیچھا کریں تو جنے ڈٹے رہنے والوں کے ہمیں یہی کہتا ہے جو کچھ چکتے ہیں اس پر یہ کٹ پوزیٹر اس پر کرتے چاہے وہ ہی زیادہ صحیح طریقہ کا ساتھ آیا ہے کہ زیادہ زیادہ پھر وہ لائے گا یہ زیادہ اس کی لئے کہ جہاں تم ٹٹ فٹ آٹھ والے جواب دے رہو انہوں نے تلز کا کیا تمہیں ایک تلز تم نے بھی مان دیا ہو تو یہ کٹ سکتے ہو لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے مقام کیوں کو اٹھائٹ دے رہو ساتھ اس کا جانتا ہوں لہو بخیر انہیں صادری وصف میں وما صبرک اللہ بللہ صبر کرو ثامت خدم رو وما صبرک اللہ بللہ اب بیسے تو ترجمہ اس کا عام کور سے ایسے کرتے ہیں اور تمہیں صبر اٹھوں تک اللہ ہی کی توفیق سے ملے دعا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق خطا ہو اب یہ دعایں لوگ کرتے رہیں جب تک عمل نہیں کریں کوئی توفیق نہیں ہو جب تک کوششیں نہیں کریں کوئی توفیق نہیں ہو اللہ بللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سام اللہ ازار تو اللہ ازار کے قانون تمہارا سمجھ یہ ہے وہ تمہاری تمہیں استقامل ملے گی اللہ کے قانون سے تم اس کے مطلب جو سوئے جو تم بلکل واپس حسابت کر رہو بلاتہوڑا علیہم بلاتہوڑا فی سیتن نمائیم برو اور وہ جن پر حجت پوری کر چکے ہو مکمل وہ جن پر حجت پوری کر چکے ہو ان کے اوپر پھر اس کے بعد بھی وہ ستا رہے تو پھر رنگ بند ہو اب ان کے لئے کونے سے پوری فائدہ ہے اس کا کیا مصدر ان کے لئے کونے سے پوری فائدہ ہے یہ ایک پیشن کوئی بنا دیا کیا کہ تم جاہو اس راستے پر رہو کے تو انہیں ناکام ہونا ہے انہیں تباہ ہونا ہے ورنہ رنگ کا مطلب کیا ہے ان کے اوپر جنہ جنہ کرنا ورنہ تاہلان علیہم کا مطلب ناکامی ہے وہ تباہ ہونے جائے تو موچت اپنی پوری کر چکے ہو اس نے تباہی کی ٹھا ہی تھی وہ گیا تباہی کی تباہی کی تباہ دھنے کے بجائے اتنا کام کرتے جتنے مقربوں کر رہے ہیں تمہارے دلوں میں تنگین آئے جتنے بھندے تلترہ کے دلی چالے وہ چل رہے ہیں تمہارے دلوں میں تنگین آئے اس لئے کہ بتا دیا نا کہ کامیام تمہیں ہونا ہے اگر تو اس طریقے سے چلتے چلے گئے اور ان کو تباہ ہولا ہے ان کو پر سے رجھ کرنے کی ضرورت تو یہ ان کے مطلب سے کوئی اپنے دلوں کو تنگین کر رہا ہے یہ آف دیا ہے ان اللہ مان لگینا کہوں سالے سور میں کیا کہا تھا ہم مقابل سے رسول اللہ صلی اللہ آتا وقت کرو ان اللہ مہا رہا ہم کریں نہیں سکتے وہ لوگ رہا کہ ہمارے ساتھ اللہ چلتا ہے ان اللہ رہا کہ اللہ ہم کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ لوگ جو تقویل تیار کرتے ہیں وہ لوگ سے محبت کرتے ہیں اتنی کہ اس کی ناظرمانی سے ہم تحاظ سے ان کو در لگنے لگتا ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں اللہ ہو جاتا ہے اللہ جب خود ساتھ ہوئے تکیر رہاں کی جنہ کامی تکیر کوئی منسہ بھی نہیں وقامی بھی ورلہ بھی رہاں مہ سے رہاں اور وہ لوگ پھر وہی بات حسن کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ نیکی قریمہ ہو جاتا ہے نیکوں کے ساتھ وہ لوگ جو ترجوہ کام کرتے ہیں حسن کے ساتھ لیکن کام کو پوچھنے ہوتے ہیں متوادر ہوتے ہیں ان کو پہی ہوتے ہیں جیسے بتائے ہیں اس کے ساتھ ان کے بتائے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے یہ کامیابی ہیں کامیابی ہیں ان کے انجام امار کامیابی ہیں ترمیان کے لیے ہم ضرور رہے ہیں لیکن ان کا انجام یہ ہی لونے کامیابی ہیں ملے بھی اور مقام ان کے مخالبوں کے ایسے آئے تھے کہ ان کے اوپر رنگ کیا ہے پھر ان کے اوپر رجمت کرنا یہاں پوری کوشش کر چکے جو بچانے کی جیسے ہر آیت کے بیچ میں رب تھے کہ درمیان لوگ ان کا دکھر کیوں لیا ہے اسام السبت ہمیشہ بارا تھا حضرت رائیم تک اللہ حضرت رائیم تک اللہ ایک رب تھا کہیں پورا نہیں تھا کچھ درمیان وہ مثال دیتی کہ ملج کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ان دکھو نے اختلاف پیرا کیا جیسے ان کی مثال دیکھو ہے اور اس کے بعد ان لوگ تبا ہوئے جیسے جو صحیح راستے پتھی وہ بچائے گئے اس میں درمیان میں مثال دیتی کوئی بھی چیز قرآن کی جہے ہو کوئی آیت دوسری آیت سے ساری کیساری ریلیٹیڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بات کر رہے اچانا کوئی بلکل نہیں کوئی دوسری ایسی بات دیانے لگے کس کا پیس جہتا خالی اس میں رب نہیں پڑک سورت کے دوسری تو ایک سورت ختم ہوئی اگری سورت خود شروع ہوئی تو اگری سورت جو شروع ہوئی وہ بچھلی سورت جہاں پہ ختم اسی جگہ سے شروع ہوئی بچھلی سورت سورت اسی جو کی سورت بلی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورت اسرائیل بھی دوسری آتے ہیں اور وہاں جیسے یہاں کہا ہے اللہ ہم کے ساتھ ہو جاتا ہے مخالف ان کا کام مت کرنا بس اتنا ہی جواب دینا جی ترہا اتنا دے سکتے اتنا بھی نہیں اتنا تمہاری لگتا تھا چھپ جائے پھر آگیا رائک ہے سورت بنی سوائل شروع اس جگہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے کتنے مقام تر پہنچا جی ان کو لے گیا ایک ہی رات کے انتر ان کو آسمان کی سکتے پیچھے چھوٹ گیا ان کے مقام آن یہ اس کے فورم بار شروع ہوگی اس جگہ سے ہوگی یہ یہ سب آیال ایک سورت ختم ہونے کے بعد دوسرے شروع ہوتی ہے دونوں میں آپس میں رکھتا ہوتا ہے اسی ریدہ سے شروع ہوتی ہے ایک چاپٹر اور دوسرے چاپٹر کے بیچ میں لنک ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے جی جی آیتوں کے بیچ میں ایسا نہیں بیترتی بھی ایسی سورتوں بھی نہیں بیترتی بھی نہیں ہمیں سورت بیچائه بھی